دیکھیں ہم کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا بلنٹلی اس پہ آ کر سوچنا پڑے گا سب کو کہ ہم دیکھیں اپنے اپنے مذہب کو دیکھیں میں تو کہتا ہوں اسلام کو دیکھیں آپ بچوں کو آئیں ہم اسلام پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں سارے تو وہ ٹیچنگ جو ان کی ہیں وہ ہیومن نیچر کے خلاف ہیں وہ تو بیسیکلی ہیومن حام میں آ رہی ہیں بلکہ ہیومن ویل فیر تو بہت دور کی بات اسلام اتنا پریکٹیکل ہے آپ صرف نماز کے کنسپٹ کو اٹھا رہے ہیں میڈیٹیشن آج گوروں کی ریسرچ ہے کہ میڈیٹیشن جو لوگ کرتے ہیں ان کے تین فائدے ہوتے ہیں یہ بقاعدہ سائیکلوجیکل ریسرچ ہے اور تین فائدے ہوتا ہے پوزیٹیو ایموشنز ان کے زیادہ ہوتے ہیں اوور تھنکنگ نہیں کرتے وہ لوگ میڈیٹیشن والے میڈیٹیشن ان کے زیادہ یوگا یا کینڈل لائٹ کو دیکھنا بیٹھ کے یا بس سولیٹیوڈ میں بیٹھنا تیسرا فائدہ ان کا گری میٹر زیادہ ہوتا ہے گری میٹر برین میں ہوتا ہے وہ زیادہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی انیلیٹیکل ایبیلیٹی ڈیسیئن میکنگ اچھی ہے یہ ریسرچیز ہیں میڈیٹیشن کے اوپر ابھی تو گورے یہ ریسرچیز نمازی پر کر لیں تو پتہ نہیں کیا دریافت کر لیں دہجت گزار پر نمازی پر ایک گاؤں میں عام سا بندہ جو دہجت گزار ہے اس کا وہ ایم آر آئی سکین کر لیں وہ تو پریشان ہو جائیں گے کہ یہ بندہ کس لیول پر پہنچا ہوئے تو اس لیے پھر زکاة کا سسٹم اس سے زیادہ پریکٹیکل کیا ہے پھر آپ یہ لے لیں حج کا سسٹم لیں تمام عبادات اٹھا لیں اسلام کی تمام لاز اٹھا لیں تمام شریعہ لاز اٹھا لیں ان کو اپلائی کر کے دیکھ لیں آپ کی سوسائیٹی درست ہو جائیں چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں چاہے آپ جو ہے وہ الاسکا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی اسلام لگ رہے ہیں چاہے آپ مکوانہ میں رہ رہے ہیں وہاں بھی اسلام لگ رہے ہیں صحیح مذہب کی یہی نشانی ہے کہ وہ یونیورسل ہے کہیں بھی لگتا ہے بودھزم نہیں لگا سکتا گاؤں میں آپ کیسے بودھز بنائیں گے لوگوں ہندوز جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں ہے اس کے بعد آپ ایک سی او گورے کو ہندو بنا سکتے ہیں وہ کیا کہے گا وہ کہے گا یہ کیا ہے what is this تو اس لیے اسلام سی او پہ بھی لگ رہا ہے اسلام ایک عام سے گاؤں کے بندے پہ بھی لگ رہا ہے اسلام الاسکا میں بھی لگ رہا ہے اسلام ہر جگہ اپنے کے میں تو یہ ہماری دلیل ہوتی ہے اور سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ ہے قرآن رسول اللہ کا سب سے بڑا miracle تھا قرآن دیکھیں قرآن کے بارے میں میں تین ٹیسٹ آپ کو سکھا دیتا ہوں جو آپ ہمیشہ ڈیویٹس میں کر سکتے ہیں پہلا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ آف ٹائم ٹیسٹ آف ٹائم کیا ہے ٹیسٹ آف ٹائم یہ کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک medical doctor جو کہ پھپڑوں کا doctor ہے lungs کا doctor ہے اس نے یا کہہ لیں eye specialist ہے ایک eye specialist doctor اس نے سو سال پہلے eye پر ایک کتاب لکھی کتنا چانس ہے کہ سو سال بعد اس بک میں کوئی error ہوگا کہ نہیں ہوگا چانس بڑھ جائے گا error کا یا کام ہو جائے گا سو سال بعد کیونکہ سو سال بعد microscope بھی ایجاد ہو گیا eye کا structure مزید clear ہو گیا اس بندے نے ایک effort کی تھی اچھی effort کی تھی لیکن یہ کہ اس کا knowledge outdated یہ ہے test of time دوسرا ہے test of various topics test of اس کو ہم کہتے ہیں various topics چلیں ابھی یہ کہہ لیں multiple topics اگر میں آپ کو کہوں کہ اس doctor نے اس eye specialty نے صرف eye پہ بات نہیں کی پھیپڑوں پہ بھی بات کی ہے اس نے گردوں پہ بھی بات کی ہے اس نے جو ہے body کے ہر part پہ بات کی various subjects آگئے اب error کا چانس بڑھ جائے گا سو سال بعد یا کام ہو گئے بڑھ جائے گا پہلے اگر دس mistakes نکلی دی topic ایک تھا اب تو دس topics ہیں اب تو سو mistakes نکل آئیں گی کہ اچھا اس نے تو lungs کے بارے میں بھی غلط information لکھی اس کے بارے میں بھی وہاں بھی غلطی ہوگی تیسرا جو ہے وہ test of authorship ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ وہ بندہ eye specialist تھا ہی نہیں تو آپ کہیں گے پھر کتاب کیوں پڑھیں وہ تو اس کو پتا ہی کچھ نہیں لیکن اب یہ تینوں test ہم قرآن پہ لگاتے ہیں test of time چودہ سو سال پندرہ سو سال گزر گئے ہیں کسی کے جرد ہوئی ہے قرآن میں کوئی inaccuracy نکال گیا کسی کی نکال گیا دوسرا test لگائیں اور قرآن prove ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے time گزر رہا ہے قرآن مزید prove ہوتا جا رہا ہے astrophysics science biology positive psychology psychology essays sociology گورے اب بات کرے ہیں anthropology کہ یہ کیسے rules لکھے ہیں Noah Feldman یہ بہت بڑا نام ہے Harvard کا professor عجو ہے اور اس نے کہا کہ sharia is from god اس نے کہا کہ ہم مانتے ہیں prophet محمد messenger تھے لیکن مسلمانوں کے messenger تھے اور واقعی وہ شریعت لے یہ Noah Feldman کے الفان Harvard کا law professor اس نے کہا یہ اتنی perfect ہے شریعہ کہ یہ challenge نہیں ہو سکتی اور اس نے کہا اس کے fruits آپ دیکھ لیں throughout history Adam Smith capitalism کا father ہے نام سنا آپ نے Adam Smith ایڈم سمیت کا ایک کوٹ ہے اس نے کہا کہ جتنا tolerant rule مسلمانوں نے کیا ہے تاریخ میں کسی نے نہیں یہ Adam Smith کہہ رہا ہے T.W. Arnold نے پوری کتاب لکھی expansion of Islam Tony W. Arnold نے گورا اور اس نے اس میں ثابت کیا اس نے کہ سب سے جو tolerant rule تھا relatively speaking مسلمانوں سے بھی غلطیاں بہت ہوئی ہیں خون خرابہ ہوا ہے لیکن relatively compared with others سب سے طولررنٹ رول مسلمانوں کا ملتا ہے سب سے زیادہ آپ کہہ لیں dynamic rule anyway دوسرے ٹیسٹ پر آئیں multiple subjects قرآن میں ایک subject ہے کہ multiple law anthropology topology family laws inheritance laws ابھی تو آپ laws بنانے بیٹھ جائیں سو سو سال لگ جاتے ہیں آپ کو geography study کرنی پڑتی اس area کی لوگوں کی psychology study کرنی پڑتی ہے sociology ریسرچر بن کے ان کے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں کہ ان کے مسائل کیاں پھر law بنائیں گے تو اسلام کا نہ کوئی multiple subjects پہ آجیں نہ law کو challenge کر سکتے ہیں کوئی inheritance law challenge ہو اب تک اچھا پھر ادھر آجیں physical sciences پہ biology astrology اس کے علاوہ zoology ہر field کو اسلام قرآن نے touch کیا قرآن سائنس کا متاج نہیں ہے قرآن تو اللہ کے words اللہ creator اس کا knowledge مقابلہ ہی کوئی نہیں تو قرآن میں اتنے multiple various subjects ہیں تو error تو بڑھنا چاہیئے تھا 15 سال میں لیکن error بڑھنے کی وجہ تو مزید prove ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک اس پہ بھی بات ٹھیک کی وہ بھی لگا لیں test of time بھی پورا کر رہا اور جو test of multiple various subjects بھی پورا کر اس لئے قرآن سے بڑا living miracle نہیں ہے یہ آپ انہیں دیں گے ان کے پاس کوئی argument نہیں ہوگا اس کے return میں آجا کے وہ تھوڑی باتیں ہوں گی جی یہ کیا لکھا ہے کون کون بان سلیوری کیوں کریں اسلام is for the whole world اسلام میں ہر قوم کو دیکھ کے اسلام آیا ہے پبلک ویلفیر انڈویجوال ویلفیر آپ اس کی اپلیکیشن دیکھیں صرف اسلام کے پاس وہ اپلیکیشن ہے جو دنیا کے پرابلم ختم کر سکتی اور کسی بھی نہ کمینیزم نہ سوشل کوئی نہیں ہے اور اسلام نے کر دکھایا ہے اگر آپ یہ کہتے نہیں کہاں کر کے دکھایا تو حضرت عمر کا دور ہمارے پاس سب سے بڑی کیس سٹیڈی ہے اسلام نے کر کے دکھایا ہے اور آج بھی جس جس سسائیٹی میں اسلام امپلیمنٹی ہے وہاں پرابلم منیمال اگر یہ نہیں کہیں ہنڈر پرسنٹ ایلیمنٹی اس لئے نہیں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ اسلام نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل رسول اللہ کی نبوت کی وہ قرآن خود ہے یہ میں اس لئے بتایا کہ اب ہمیں رسول اللہ کا میریکل پتہ لگے گا کہ ایک امی اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ عرب سے نبی کا آنا اور چیف آف دا پروفٹس کا آنا جو کہ تمام انبیاء کا چیف ہے رسول اللہ صلی اللہ سید البشر بھی ہیں سید ال انبیاء بھی ہیں انبیاء کی جماعت بھی انہوں نے کرائی وہ عرب لینڈ سے آنا یہ ایک میریکل ہے میریکل سے کام نہیں دیکھیں اگر میں آپ کو یہ کہتا نا کہ روم سے نبی آیا تو شاید آپ حضم کر لے جیسے ابھی میں آپ کو کہ امریکہ سے سائیکالوجی کا پروفیسر آئے آپ سے حضم ہو جانا آپ نے کہا آ سکتا نوبل پرائز ونر امریکہ سے اگر میں آپ کو نوبل پرائز ونر مکوانہ مکوانہ بتا نہیں میرے ذہن میں بھر بھر کیوں آ رہے تو آپ سے حضم نہیں ہوگا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی وہاں سورس نہیں ہے یہ نہیں میں مانتا یہ حیصل میں وہ میرے کبھی آپ اس پر سوچنے ماتے یہ تو انہیں یقین نہیں آتا تھا گورے اس سیسنیڈ امپائر سے کوئی نبی آگیا اس دور میں آپ نے مان لینا تھا آ سکتا کیونکہ دولت ہے ان کے پاس سیولیزیشن ہے میں آپ کو کہتا دمیسکس سے کوئی نبی آگیا آپ نے مان لینا تھا آ سکتا یہ ہی تو ان کو حضم نہیں ہو رہا تھا یہ کیا ہوا ہے ایرابز کی شناخت ہی پہچان ہی کوئی نہیں تھی لوگ جانتے نہیں تھے ایرابز کو یہ ہیں کون لیکن آپ دیکھیں اس قوم پہ نبی بھیجا یہ پوری کیس سٹیڈی ہے اللہ نے اپنی شان تو دکھانی تھی اپنی قدرت اس لئے اس علاقے میں اس قوم پر بھیجا کہ جو پتا ہی نہیں تھا کسی کو یہ تو اصل میں ہوتی نہیں جیسے تیچر کو کہتے نا آج کل لوگ تگڑا تیچر ہو ہے جو سب سے ویک سٹوڈنٹ کو لائک بنا لائک سٹوڈنٹ تو آلرہی ان کے پاس اتنا کچھ ہے ان پہ کیا میں نے محنت کرنی تو یہ ایک بہت بڑا میرے کل ہے رسول اللہ صلی اللہ سلام کا کہ ان کے فیزیکل بینگ سے اور ان کی بدولت اور ان کی حکمت سے ان کے محبت سے شفقت سے اور ان کے پوری پرسنیلیٹی اور ٹیچنگ سے وہ قوم چینج ہو گئی ان کا سوچنے سمجھنے کا طریقہ طور طریقہ ان کے ڈائیٹری لاؤز ان کے فیزیکل ہیلت اور ان کے مائنڈ سیٹ ایسا چینج کیا رسول اللہ صلی اللہ نے کہ وہ ایسے لوگ بن گئے جو گروت مائنڈ سیٹ کے لوگ جو یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم سے نکل کے بڑے ویجن پہ آگئے اور وہ بڑا ویجن کے سامنے ساری پرابلم ختم ہیں